پردیش کے اپ مکہ منتری کے شف پرساد مورے نے رامپور میں بھاچپا پرتیاشی اکار سکسینہ کے سمرتھن میں چناوی صبح کو سمبودت کرتے ہوئے سپا اور رامپور کے قدعور نیتا آزم خان پر خوب نشان اصادہ انہوں نے کہا کہ آزم خان ووٹ لینے کے لیے گھڑیالی آسو بہا رہے ہیں جبکہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے رامپور کی غریب جنتہ کو خون کے آسو رولائے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چناو آزم خان کو سبق سکھانے کا چناو ہے اس لئے پانچ دسمبر کو پردیش میں خوشالی شانتی وکارس اور سوشاسن کے لیے کمل کے پھول کا بٹن دبانا ہے سو ہموار کو رامپور آنے سے پہلے اپ مکہ منتری کے شف پرساد مورے مرادباد کی ہوائی پٹی پر آئے ڈی ایم شلیندر کمار سنگھ نے پھول دے کر سواگت کیا یہاں راج منتری بلدیف سنگھولک ایم لسی گوپالن جان آدی نے ڈیپٹی سی ایم کی آگوانی کی شری مورے یہاں سے رامپور کے لیے پرستان کر گئے انہوں نے بھاجپا پرتیاشی آکاش سکسینہ کی سمرتھن میں جن سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ آزم خان گھڑیالی آسو بہا رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے رامپور کی غریب جنتہ کو خون کے آنسو رولائے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اغوار میں پڑھا ہے کہ آزم خان کہہ رہی ہیں کہ آتمہتیا کرنا حرام ہے ورنہ میں آتمہتیا کر لیتا انہوں نے کہا کہ ابھی تو آزم خان پر کئی کیس چل رہی ہیں اور اس میں سزا ہونی ہے جسے انہیں بھگتنا ہوگا آزم خان نے ہمیشہ زہر اگلا ہے ایک تا کو تحس نحس کیا ہے اور لوگوں کو لڑانی کا کام کیا ہے سپا کی سرکار میں آزم خان رامپور کے مکہ منتری بن کر کام کرتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کہیں شانتین نہ رہے سپا سرکار میں غریب کلیان کی یوجنائیں کاغذوں میں چلتی تھی اور سارا پیسہ ہڑپ کر لیا جاتا تھا سپا کے دور میں نارے گونچتے تھے جس گاڑی میں سپا کا جھنڈا اس میں بیٹا ہے گنڈا تطہ سپا کا نارا ہے خالی پلوچ ہمارا ہے انہوں نے کہا کہ یہ چناؤ آزم خان کو سبق سکھانے کا چناؤ ہے کشف پرساد مورے نے کہا کہ میں یاد دلانے آیا ہوں کہ جنتا میں ہنمان جی سے زیادہ طاقت ہے آپ کو کسی اپرادی سے نہیں لڑنا بس کمل کا نشان دبانا ہے بھاچپا کی سرکار میں گنڈے اور اپرادی سیدھے راستے پر آ جائیں گے اور یہ صحیح نہیں ہوں گے تو اپرادیوں کو ان کی صحیح جگہ پر بھیج دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سپا کی سرکار میں غریبوں کی زمین پر قبضے ہوئے ہیں اور ویپاری کے دکانوں و مکانوں پر قبضہ کرنے کا کام ہوا ہے بھاچپا کی سرکار میں پولیس پرشاشن نے اس پشت طور پر کاریواہی کر رہا ہے پدماشو اور اپرادیوں کے خلاف کاریواہی ہو رہی ہے اب گنڈا پولیس سے ڈڑتا ہے انہوں نے کہا کہ اب مسلمان بھی بھاچپا کو ووٹ دے رہا ہے کیونکہ کمل کا پھول سوشاشن وکاس اور خوشالی کا نشان بن گیا ہے انہوں نے کہا کہ رامپور میں کمل کا پھول کھلا کر دیکھے بھاٹی جنتہ پارٹی کی سرکار رامپور کیوں بھی پھول کی کھلا دے گی اس کی پردھان منتری آواز آج مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ نو لاکھ لگ بگ آواز اور اتر پردیس کو ماننی پردھان منتری نرین موڈی جی نے دے دیا ہے اور جلدی ہی جو ابھی تک بنچیت رہے ہوں گے ان کے لیے بھی یوجنا بنے گی دوسرا ہماری جو سمو کی بہنیں جن کو ایک کروڑ پانچ لاکھ کا سیسیل یہاں پر ابھی پردی کا اتمنک چیک ہم نے پردان کیا ہے بانی پردان منتری موڈی جی اور آدھانی مکمتری یوگی جی کہ نیتویت میں بھاٹی جنتہ پارٹی کی سرکار محلاؤں کا سسکتی کرن چاہتی سسکتی کرن مطلب محلاؤں کی کمائی بھی بڑھے گھر میں پرسوں کے پاس پیسہ آتا ہے ان سے پیسہ لے کر کہ آپ بہت اچھا گھر چلاتی لیکن جب سویم کی کمائی آپ کی ہوتی ہے تو نشط طور سے گھر پڑیوار میں آپ کا سممان بھی بڑھتا ہوگا گھاں والے آپ کی عجد بھی کرتے ہوں گے جو پہلے کچھے مکان میں رہتے تھے جھوپڑی میں رہتے تھے آج ان کا پکا مکان ہو گیا ہے ساتھ میں گیس کا کنیکشن مل جاتا ہے چولا کے ساتھ سلنڈر مل جاتا ہے بجنے کا کنیکشن بھی سو بھاں کی اوجنا میں مل جاتا ہے ان کو عجد گھر جسے سہوچالے کہتے ہیں ان کا عجد گھر بھی اپنے گھر کے ساتھ ہی بن جاتا ہے اور ساتھ میں نبی دن جو اتر پردیس میں پردھان منتری آواز پاتے ہیں ان کو نبی دن کی مجدوری ان کے کھاتے میں بھیج دینے کا کام کیا جاتا ہے ڈیویٹی کے باتے ہیں ڈیویٹی مالے ڈاریکٹ بینی فٹ آب کے بینک کھاتے میں پیسہ پہنچ جاتا ہے ابھی جو بی سی سکھی اور بیدو سکھی کے روپ میں کام جنہوں نے سمحالا ایک بیٹیا نے تو دو کرون کا کام کیا ایسا مجھے بتایا گیا دائی کرون یہ جو جتنا آدھیک ٹرانجیکشن کرتا ہے اس کو اتنا آدھیک اس کا پریسرمک جو ہوتا ہے مہنچ جو ہوتی ہے اس کو سبز تو کمیشن کہتے ہیں لیکن اس کا مہنتانہ اس کو ملتا ہے سنسبہ کی شروعات بھارت ماتا کی جے اور جے شری رام کے ادھگوش سے ہوئی موڑا پانے بلوک سے سٹا بھداسنا گاؤں کے امریس سروور پر سوموار کو دلہن کی طرح سجا دکا گاؤں کے امریس سروور کی وشیش سجاور پرہی تیرنگی سے گھرے امریس سروور کے آسپاس گھبارے بھی لگائے گئے تھے سوبے کے ڈپٹی سی ایم کے شف پرساد مورے کے آگمن کے مدی نظر یہ تیاری کی گئی تھی امریس سروور کے آسپاس میلے جیسا نظار آرہا وہیں امریس سروور کا کیشف پرساد مورے نے شبھارم کیا ساتھی نو کا وحار کیا اپنکھے منتری کیشف پرساد مورے کے آگمن کو لے کر صبح سے ہی عدکاریوں سے لے کر کرمچاری گاؤں میں ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے دوپہر ہوتے ہوتے امریس سروور کے آسپاس میلے جیسا محول بن گیا جیسے ہی شام کو اپنکھے منتری پہنچے پورا علاقہ جیسری رام کنارے بھارت ماتا کی جائے وندے ماترم کے ناروں سے گونج اٹھا گجدھرہ گاؤں میں بچے محلائیں اور بزرگوں کا ریلہ لگا رہا سب کا عبیوادن کیا ساتھی مکھیم انتری آواز کے لابھارتیوں کو چابیاں سوپین سیکڑی میں وی سی سکھی کی محلاؤں کو سمانت کیا ڈیپٹی سی ایم نے سروور میں سٹیمر سے نو کا وحار بھی کیا امریس سروور میں مستی بھی کی اس موقع پر زلے کی آلہ ادھکاری موجود رہے اس میں سلچہ ہے جس سے وکاس ہے جس سے سوساسن ہے اور جس سے گھنڈا گردی کانت ہے اپراد کانت ہے وہ کمل کا پھول ہے تینوں سوڑوں میں کمل کا پھول کھل گا سکتوڑی بھی ہوا رہا ہے اور سلاپور بھی ہو کر کے آ رہا ہے جہاں سارے گیدخاؤں مٹ کر کے مٹا کر کے لوگ کمل کے پھول کو اپنا رہے ہیں اور جو بھی کمل کو اپنا رہے ہیں کل کو اپنا رہے ہیں کل کو اپنا رہے ہیں کل کو اپنا رہے ہیں